اللہ علیکم دوستو دوستو میں یہاں پہ آئے ہواں کمپلین پہ گوالیا سوسائیڈی اسکیم پینتیس میں تو انہوں نے یہ پندرہ پلیٹے لگائی میں دو تین ان کی جنکوں کی باگی دوسری کمپنی کی لگی میں اب اس میں یہ ایشو آیا ان کا ہے چار بیٹی کا سیٹپ ہے پانچ کے بھی کا ماشاء اللہ دے کافی ٹائم سے چل رہا تھا ان کا سیٹپ تو پانچ سال سے چل رہا تھا تو ابھی ان کے جو ایشو آ رہا ہے یہ کہ یہ پہلے بجلی بہت زیادہ بنا رہا تھا اب نہیں بنا رہا تو یہ ایشو آ رہا ہے تو میں یہ دیکھنا آیا تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کلیمیٹر سے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایشو کیا آ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں کلیمیٹر سے دکھا دیتا ہوں اب جیسے یہ دیکھیں یہ پلیٹ ہمارے کو کتنی بتا رہی ہے تین ایمپیر بتا رہی ہے نا ایسے یہ والی بھی بتا رہی ہے جو اس سے آگے لگی ہوئے یہ دیکھیں یہ بھی بتا رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ والی بھی شو کر رہی ہے اب کون سی ان کے فالٹ آئے یہ دیکھو یہ زیرو بتا رہی ہے یہ دیکھیں کہ کوئی ایمپیر نہیں بتا رہی ہے یہ دیکھیں دونوں تاروں میں بلاؤں دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ایک یہ پلیٹ ہم نے سب چیک کر رہی ہیں سارے جیساری بتا رہی ہیں اب ایک یہ ہوگئی یہ کہ ہم اس کو کھول کر چیک کریں گے کیونکہ ان کا بیک kap نہیں ملا ان کی بیٹری چارج نہیں ہوئی پہلے یہ فل لوٹ چلاتے� اب کچھ بھی نہیں چل رہا ہیں ان کا لوٹ بیٹریان بھی چارج نہیں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ساری میں نے بھی دکھا دی آپ کو ٹھیک ہے پوری پندرہ میں سے تین پلیٹے کام نہیں کر رہی ہیں انشاءاللہ بھی کھولتے ہیں چیک کرتے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساری پندرہ پلیٹے ہیں یہ انہوں نے خود لگایا تھا پورا سسٹم یہ دیکھوں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا پندرہ پلیٹوں کا سسٹم ہے جس کمپلینٹ پر ہمائیں اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ سوسائٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری یہاں پہ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی سولر سسٹم بھی لگوائے میں یہ کہ ہم کمپلین پر بھی کام کرتے ہیں جس بھائی کو بھی اگر کمپلین پر بلوانا ہو چیک کرانا ہو تو انشاءاللہ وہ بھی کام کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پورا چیک کر کے سیٹنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہم نے چیک کر لیے تو تو کیا مسئلہ آ رہا تھا یہ جو کنیکٹر دوستو یہ اکثر لوز ہو جاتے ہیں شاڈ بگل جاتے ہیں تو ہم نے ان کنیکٹر کو سی کر دیا ان کنیکٹر سے مسئلہ آ رہا تھا جو ان کے یہ تین پینل کام نہیں کر رہے تھے اب میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں دیکھیں یہ ڈھ ایمپیر دے رہے ہیں جو اب ہی زیرو ایمپیر آپ کو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ زیرو ایمپیر دے رہے تھے یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کتنے ایمپیر دے رہے ہیں اب دھائی دو کبھی وہ دھوب کے پرے حصر میں دھوپ آ رہی جاری ہے یہ بلک اللہ دون تو یہ کے کمپلینٹ پہ یہ فائدہ ہوتا ہے ہے کہ ہم نے آکے چیک کر ہی اور ہم نے اس کو سائی کر کے دے دی جس بھائی کو بھی اگر کوئی سیٹ اپ میں مسئلہ ہے تو ہم سا راپتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیچ آئے گے بھی دکھائیں گے ابھی ہم پلیٹے دھو لیں ابھی میں آپ کو پلیٹوں کی حالت دیکھ لیں یہ انشاءاللہ ابھی ہم دھو رہے ہیں پھر دیکھنا آپ کیسے چمک جائیں گی ساری پلیٹے اور اس سے کیا فائد ہوگا ہماری پیجلی کا جو ہی نا وارڈ بھی بڑھ جائیں گے اور ایمپیر بھی بڑھ جائیں گے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پلیٹیں گے ٹوڑ گئی ہی تھی اصل میں انہوں نے کلیپنگ نہیں کری ہوگی تو اس لئے یہاں دی جو توفان آیا تھا نا تو سویسنگ کی پلیٹ ڈیمیج ہوگی تھی وہ بھی ٹوڑ گئی ایک وہ پڑی گے پڑی بھی اور ایک یہ پڑی بھی تو آپ لوگ جتنے بھی لوگ سیٹ اپ لائے کریں تو لازمی راپ بول کا ان چیزوں کا ضرور احتیاج کیا کریں تاکہ آپ کی دونے پلیٹ اور نقصان ساپ لوگ بچ جائیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو دیکھیں پینل دھوتی ہیں ماشاءاللہ سے باش کردی ہیں تو یہ دیکھیں آپ ساپ ستر ہو گئے بلکل ہی یہ دیکھیں بلکل چمک گئے تو یہ کہ پینل دھوتے رہا کریں اس میں آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کی بجلی دگنی بڑھ جائے گی یعنی کہ جو آدھی آ رہی کیوں وہ اور بڑھ جائے گی پھر آپ پریشان بھی نہیں ہوگی اس سے آپ کی بیٹیوں بھی چارج ہوتی رہیں گی اور آپ کا گھر بھی چلتا رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ جائے نا نیکس ویڈیو جو ہماری نئے پورے سیٹ اپ کی آنے والی تو آپ لوگ دیکھیں گا ہائی میں نے سسٹم لگایا ہے وہ اور جس بھائی کو بھی کوئی کمپلین ہو کوئی پریشان نہیں ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے اسکرین کے دیوے نمبر پر ہم اسے رابطہ کر سکتے ہیں یہ نیچہ آگا ہے یہ ان کا UPS سے دیکھیں انیویلس والا ہوگا ابھی جو پہلے بجلی آ رہی بجلی بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب کتنی شاندہ بجلی بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ سو لڑ سے جو ابھی بجلی آ رہی دیکھیں چھے سو پانچ سو آج تھی اب دیکھو آٹھ سو ساڑھ آٹھ سو گریب آ رہی ہے اب دیکھیں اصل میں دھوک چلی گئی نا کا رو اس رہے تھے ابھی بجلی کام آ رہی ہے چار ایم پر دیکھیں بیٹری کو بھی جا رہے پہلے بیٹری کو نہیں جا رہے تھے صحیح یہ وولٹیج بھی بڑھ گئے ان کے تقریبن ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ اچھے ان کا چل رہا ہے نظام سارا ابھی لوڑ کی دکھا دیکھیں آپ کا موڑ چل کتنا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ چھے سو آٹھ کا لوڑ چل رہے ہیں اب یہ سا فائ فائی کر رہا ہم یہ دیکھیں گندہ بہت ہو رہا ہے تو ابھی بلوڑ میں اس کو سفائی فائی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں بیٹری ہیں کی چار بیٹریوں ساکر کی لگائیں میں انہوں نے یہ تقریب میں لگائیں بھی مہد کر ہے اٹھارہ سو موڑل ہے ایک سو پچیس سے ایک سو پینتالیس سال ہی لگائی بھی ہے تو یہ صفائی بھائی کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ صاحب آپ کر کے سب کو یہ انہوں نے خود لگایا تھا صلی میں کسی سے لگوایا نہیں تو ہم کمپلین پہ آئیں آپے تو جس بھائی کو بھی کمپلین پہ بلانا ہوا کرے وہ ہمیں بلالیا کریں ہم کمپلین پہ بھی کام کرتے ہیں آ کے چیک کر لیتے ہیں کہ سولو میں مسئلہ ہے یو پیس میں مسئلہ ہے بیٹریوں میں مسئلہ ہے تو کوئی بھی مسئلہ ہے کرے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین کے دیوئے نمبر پہ تو امید ہے ابھی آپ آپ کو میں پوری صفائی فائی کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس یو پیس کا ٹھیک ہے تو دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم نے بلال بھائی لیا ہے تو یہ ہم نے صاف کر دے دیکھیں آپ کے سامنے کتنا گندہ ہو رہا تھا یو پیس کے دیکھیں آپ پورا صفائی گردی بیٹری ہیں دیکھیں کلی گندی ہو رہی تھی یہ بھی صفائی گردی پوری بلال مارا کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے یو پیس کی لائک بڑھے گی دیکھیں کراچی کے اندر نمی ہوتی ہے یہ اس کی لائک بڑھ جائے گی اگر آپ لوڈ مارتے رہیں گے ہر پندرہ دن میں تو اس کو صاف رکھیں گے نا اگر آپ صاف نہیں رکھیں گے تو اس سے نقصان آتی ہوں گے کہ دیکھیں نمی کی ویسے جو ڈس ہماری یہ یو پیس ہو پہ جم جاتی اندر بوڑوں میں جم جاتی ہے تو ڈس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر نمی سے وہ گلی ہو جاتی ہے پھر گلی ہونے سے نا یہ ہمارا یو پیس خراب ہو جاتے ہیں تو آپ جتنا اس کو صفائی رکھیں گے اتنی اس کے لائک بڑھے گی اتنے آپ نقصان سے اور پریشانی سے بچیں گے اور میں آپ کو بتا ہوں نمی ہونے کے وجہ سے ہی میری چارجنگ کے آئی سی اڈھو گئی تو میں نے انمیٹر بند آیا تھا اچھا صدر مارکٹ ٹھیک ہے تو یہی پروپلم موجودی کیا بلوگر نہیں مان رہا تھا میں نے صحیح جس کی وجہ سے ڈس جم گئی تو اس کے اوپر اور پہ جم نمی جمی اور نمی کی وجہ سے آئی سی اڈھو گئی تو میں یہ ہی آپ لوگ بتا رہا تھا کہ آپ لوگ یہ بلوگ لازمی مارا کریں تھا کہ نمی نمی پکڑے گا جتنا گندہ رہے گا اور اس کا دم بھی گھوٹے گا اور یہ اچھی جہاں آپ کو بچھلی بھی بنا کے نہیں دیکھا تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیا کریں اس میں آپ لوگ کا ہی فائدہ ہے دیکھیں دو ان پر ابھی بیٹری کو جا رہا ہے اور ان کا جو لوڈ چل رہا ہے بھی وہی چھے سو بارٹ کا لوڈ چل رہا ہے تقریبا ٹھیک ہے بیٹری آپ فل ہیں ان کی ٹھیک ہے انشاءاللہ امید ہے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو نیکس میڈیو میں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ